شریف خاندان کے لیے ایک کے بعد ایک آسانی بیٹھے کے بعد والد کی اسیری بھی ختم اساسا جات کیس نے شہباز شریف کی زمانت منظور لاہور ہائی کوٹ کا چھوٹے میاں صاحب کو پچاس پچاس لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ٹرائل کوٹ کی رپورٹ کے مطابق ٹرائل مکمل ہونے میں کم اس کم ایک سال لگے گا ابھی تو ٹرائل کوٹ کے جج بھی اپوائنٹ نہیں ہوئے شہباز شریف کی زمانت پر حمدہ شہباز کا اظہار تشکر کہا کہ اللہ نے شہباز شریف کو ایک بار پھر عوام اور قانون کی نظر میں سرخرو کیا ہے چاچا کی زمانت مریم نواز بھی خوش دکھائی دی مسلم لگنون کے راہ نمار آنسانہ اللہ کا کہنا ہے کہ دیر سے صحیح لیکن آج انصاف ملا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کپٹن ریٹائر سبتر کی احساب دالت سے نیب ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں 28 اپریل کو سمات کیلئے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ میں تمام اپیلوں کو یک جا کر کے سمات ہوگی احساب دالت نے ایون فیل ریفرنس میں تینوں کو قید آج ریمانوں کی سزا سنائی تھی چیئرمن سینٹ انتخاب کے خلاف یوسف رزا گلانی کی انٹرا کورٹ اپیل سمات کیلئے منظور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سیکیٹری قانون سیکیٹری پارلیمانی امور پریزائیڈنگ آفیسر سمیت دیگر فرقین کو نوٹیسز جاری سمات ستائی سپریل کو ہوگی کرونا کی شدت میں اضافہ انسی او سی کا سختہ سوپیس کے ساتھ وسی لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ امیجنسی کے علاوہ غیر ضروری نقل حرکت ہر قسم کی سماجی اور ثقافتی تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی بازار شام چھے بجے تک بند کر دیے جائیں گے اندرونے شہر ٹرانسپورٹ پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ جبکہ ریلوے کو ستر فیصد مسافروں کے ساتھ چلایا جائے گا کرونا کی تباہ کن لہر مزید تیز ہونے لگی ایک سو پینتیس افراد جانبہاک مزید چار ہزار چھے سو اکیاسی میں وائرس کی تصدیق گزشتہ چوہوز گھنچوں کے دوران مصبت کیسز کی شہران نو فیصد سے زیادہ رہی اسلامباد میں ایک دن میں دس سال تک کے مزید ایک سو دو بچے کرونا وائرس کا شکار مجموع تار پر کرونا سے پیالیس بچے جانبہاک ہوئے انسی او سی کیے مطابق بچوں میں مصبت کیسز کی شہران تین فیصد رہی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چاپانی سفیر کی ملاقات علاقہ سلامتے کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے اقتامات پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان جاپان کی ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے خطے میں استقام کے لیے جاپان کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا پی ٹی ایم ٹوٹی ہے یہ خلافات ہیں معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا اگر نوٹس بیچ کر غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیں پیپلز پارٹی راہنماس سلیم مانڈیوالا کی احساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو نیب پر بھی تنقید کہا نیب نے جوش و خروش سے ریفرنس دائے تو کیا لیکن کوئی شواہف پیش نہ کر سکا عدالت نے کیڈنی ہیلز ریفرنس میں بریت کی درخواست پر نیب کو نوٹس چاری کر دیا جہاں گر ترین تحریک انصاف کی جدجہت کا حصہ رہے ہیں لیکن جس پر انگلی اٹھی ہے وہ جواب دے معافی نے خصوصی فردوس عاشق آبان کی لاہور میں نیوز کونفریس کہا تحقیقات ادارے اگر انہیں کلین چھٹ دیں تو حکومت کو کوئی اتراز نہیں ہے کرونا کے حوالے سے کہا کہ سوپیس پر اب ڈنڈے سے عمل کروایا جائے گا قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سخت سے نمٹا جائے گا ریاست کی رچ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا وزر داہلہ شیخ رشید نے احتجاجی مظاہرین کو صاف صاف بتا دیا امن امان کے حوالے سے اجلاس میں دھرنو کی صورتحال کا جائزہ لیا شہید ہونے والے پولیس جوانوں کو خراج تحسین شیخ رشید کا کہنا تھا کہ موٹر ویز جیچی روڈ اور باقی بڑی سڑکیں ٹریفک کیلئے کلیر ہیں لیاقت باغ ترنول بارہ کو رواد کے راستے باہال کر دیئے ہیں مذہبی جماعت کا احتجاج اسلامباد کے کئی علاقوں میں پولیس اور رینجز کی بھاری نفری دائناک بارہ کو مری روڈ پر ٹریفک کھول دیا گیا فیضباد پول پر بھی پولیس اور رینجر احلکار موجود فرانس کے سفارت خانے کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیئے گئے کوئٹا میں سی ٹی ڈی کی کاروائی فائرنگ کے تبادلے کے بعد کل ادم تنظیم کے چار مبینہ دہشتگرد حلاق ترجمان کے مطابق حساس تنظیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے لیا روڈ بائی پاس پر قیدیوں کو لے جانے والی بین کو حدثہ دو پولیس کونسٹیبل شہید پانچ پولیس احلکار آٹھ تیس قیدی زخمی ہو گئے جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلہ اس سال گیارہ ستمبر سے شروع ہو گا امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان بولے ڈونلڈ ٹرامپ اور افغان طالبان کے درمیان یکمائی کی جڈ لائن رکھی گئی تھی جس پر عمل درامت ممکن نہیں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد پچیس سو ہے طالبان مقررہ ڈرڈ لائن گزرنے کے بعد کاروائیوں کی دھمکی دے چکے ہیں بینہ ملک کے سابق شہر اسو تھٹک کے خلاف خطے کے عزت کا دعویٰ سابق شہر جھوٹے الزمات لگا کر شہرت متاثر کر رہا ہے بینہ ملک کا الزام عدالت نے اسو تھٹک کو دوبارہ نوٹیس جاری کر دیا سینئر ہدایتکار اس سلمان طویل علالت کے بعد اسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے وہ طویل عرصے سے گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے آرج ربی افریقہ خلاف ایک روزہ سیریز کے تین میچوں میں بابر آزم کی ونڈے کرکٹ رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن ویڈاٹ کولی کو پیچھے تکیل دیا بابر آزم بڑا عزاز حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی بلنباز ہیں اس سے پہلے زہیر عباس جعوید میاداد اور محمد یوسف یہ تاج اپنے سر سجا چکے ہیں موسیقی